سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بلکہ پاجیاں نہ مار رہے ہو جو پجابی کہنے نے تو پھر ایک پاجیاں تھے جو آپ پاجیاں ہی ہیں سواب نہیں ملے گا اور یہ کئی تو علماء نے بقیدہ سلامی کو بیدت کہہ دیا ہے یہ بالکل خلط ہے یہ کلچرل چیز ہے اس میں یہ تو توفہ گفت ہے اس کے پر کوئی قدغن نہیں ہے اسی مولوی سے پوچھیں جو تُو نے نکاہ پڑھانے کا پانچ زار پہ لیا ہے یہ سنت ہے اس طرف اس نے کبھی وسوسہ بھی نہیں اس کو آیا ہوگا کہ میں نے اس طرف بھی سوچنا ہے کہ یہ مولوی جو پیسہ لیتا ہے نکاہ پڑھانے کے یہ جائز ہے کے نہیں یہ سوال کبھی نہیں ہوتا اور جسلامی ثابت نہیں ہے دیں یار کوئی مسئلہ نہیں بچی کی بدایت سے لے کر اس کی شادی تک ماں باپ اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی شادی کا انتظام کیسے کرنا ہے اس کے لیے وہ کرس بھی لیتے ہیں جہیز اور برات کا کھانا کلچرل ایکٹیوٹی ہونے کے باوجود ماں باپ کے لیے خوشی سے زیادہ ایگو اور معاشرے میں عزت رکھنے کا سبب بن چکی ہے تاکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں باتیں نہ سننی پڑے بلکہ صحیح لکھا آپ نے اور یہ بہت بڑا علمی ہے ان معنوں میں تو واقعی پریکٹیکلی جہیز ایک لانت بن چکی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے شوق سے دیتا ہے ان معنوں میں جہیز لانت نہیں ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ گفت دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے ڈیمانڈ کرنے والے کو زیادتی ہے یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے پہلا قطرہ وہی لوگ بنے نہ جن کے اپنے بیٹے ہیں سوال تو لکھ دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو لکھ دیتے ہیں جب اپنے بیٹوں کے بیانے کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ ساری باتیں بھولے ہوتے ہیں تو بارش کا پہلا قطرہ خود بنے نہ